بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا تین دن کی ایک کانفرنس تھی اسرائیل میں عدلیہ کی آزادی کے بارے میں اور ہمارے پرانے چیف جسٹس جسٹس تصدق حسین جنانی انہوں نے ورچولی اڈریس کیا اسرائیل میں ہونے والی اس کانفرنس کو جو کہ ہیبریو یونیورسٹری میں ہو رہی تھی اور انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک جنگ لڑنا وہ انتہائی اہم اور بہت ہی وقت کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسرائیل میں تقریر کرنے ہیں جبکہ آپ کے ملک کے اپنے تعلقات اسرائیل سے نہیں ہیں ہمارے لوگ اس کے معاملے میں بڑے سینسٹیو ہیں لیکن اس پہ حکومت کی پالیسی کیا ہے کیا جسٹس جلانی نے یہ پالیسی چیک کی یا حکومت سے اجازت لی اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں کوئی ذاتی تعلق وہاں موجود ہے دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ان کو بلایا گیا اور انہوں نے یا انہوں نے ان کو دعوت دی گئی تو انہوں نے جو کمنٹری کی وہ انہوں نے اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ جس کے یہ چیمپئن بنتے ہیں اور وہ ہے وہ وکلا مومنٹ وکلا کی جو ایک مومنٹ چلی جس کے تحت استخار چوتری صاحب کو چیز جسٹس دوبارہ بحال کرایا گیا یہ مومنٹ جو ہے اس کا دنیا کو پتا نہیں کہ ہمارے ملک پہ اس کا کیا اثر پڑا مومنٹ کہنے کو ایک اچھے مقصد کے لیے تھی کہ جی آپ عدلیہ کی آزادی کے لیے کر رہے ہیں جسٹس جلانی نے بھی وہاں ذکر کیا کہ جنرل مشرف کے خلاف بینچ بنا ہوا تھا اور ان کو پتا تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا لہٰذا انہوں نے یہ چیز جسٹس کو ہٹا دیا تاکہ وہاں پہ ان کے خلاف فیصلہ نہ ہو ہو سکتا ہے یہ درست ہو بات لیکن یہ بھی ایک بات درست ہے کہ وہ مومنٹ جو تھی وہ پی ایم ایل این کی فنڈڈ تھی اس میں پیش پیش تھے جسٹس رمدے جو بالکل ذاتی تعلقات ہیں جن کے میاں فیملی کے ساتھ ان کے بیٹے کو بعد میں انہوں نے ایڈوکٹ جنرل بھی بنایا پنجاب کا فنڈنگ ان کو پولٹیکل پارٹی دے رہی تھی اور سارے جو وقلہ بغیرہ تھے وہ پولٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے تھے اب مومنٹ کو اگر میں دیکھوں تو مومنٹ اس کے جو اثرات جو جہاں آکے وہ اس کا نتیجہ ہمیں ملا وہ یہ تھا کہ جسٹس صرف تخار چودری انتخائی پرلے درجے کا کرپٹ آدمی وہ بحال کروالیا گیا جنرل مشرف نے اگر اس کو ہٹایا تھا تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے درست کیا کہ کرپٹ آدمی تھا اس نے جوڈیشری کو ہوسٹیج کیا ہوا تھا اور اس کا وہاں پہ ہونا نیچلی ملک کے لیے نقصان دے تھا لیکن بارصورت اس وقت اس فیصلے کی پذیرہ ہی نہ ہوئی اور اکلا برادری نے سب نے ملکے تو ایک مومنٹ چلائی نتیجے میں ہمیں جو کچھ ملا وہ جسٹس افتخار چودری کے اپنے چیلے چانٹے اور بار کانسلوں کی بدماشی آپ نے دیکھا کہ جو ججز بٹھائے گئے وہ بھی کرپ تھے اور ان کی بفاداریاں ریاست سے زیادہ افتخار چودری کے ساتھ تھیں ریاست سے زیادہ میاں فیملی کے ساتھ تھی لاہور میں آپ نے دیکھا کہ جسٹس قاسم چیف جسٹس جو بھی ریٹائر ہوا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی عام عام کسی جگہ پہ لاو آفیسر بھی رکھنے کے اہل نہیں تھا یعنی اگر کارپریشن میں بھی اس کو نوکری دینی ہوتی تو وہ اتنا نکمہ اور نالائک آدمی تھا کہ اس کے بھی قابل نہیں تھا لیکن وہ پنجاب میں آپ دیکھئے کہ لاہور آئی کورٹ کا چیف جسٹس منہ فیصلے انہوں نے اس نے جو کچھ کیے وہ بالکل آپ دیکھ لیجئے میاں صاحب ملک سے باہر گئے پچاس روپے کے اس پہ ایک سٹائم پیپر پہ کوئی حکومت کی ریکوارمنٹ جو تھی کہ سات ارب روپے کا ایک بانڈ لیا جائے ان سے وہ نہیں پوری ہوئی اور پھر کس قانون کہتا ہے تو آپ نے باہر بھیجا ان کو قانون تو یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی اگر وہ جیل کاٹ رہا ہے سزا تو جب تک اس کی سزا ختم نہیں ہوتی یا سسسمنٹ نہیں ہوتی وہ شخص جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتا اس کا طریقہ کار یہی ہونا تھا کہ اس کو آپ نے یہاں پہ ہاؤسپیٹل میں علاج کروانا تھا لیکن چونکہ افتخار چودری صاحب جو عدالت چھوڑ گیا ہے وہ تو گھر کی لانڈی تھی ان کی پھر آپ اسلامباد ہائی کورٹ میں دیکھئے جیسٹر شوکر تزیر صدیقی اس شخص نے سو فیصد اپنے دھندے اپنے کی اپنے پلٹیکل لائر جو جو وفاداریاں تھیں ان کو نبھانے کا کام کیا یہاں پہ جیسٹر جلانی نے وہاں جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا نہ صرف یہ پرویز مشرف کا ذکر کیا کہ اس کے خلاف فیصلہ آ رہا تھا لہذا یہ کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام قسم کے پریشرز کو بالا تاک رکھا اور ہم نے اہد کیا کہ اگر ہمارے سپریم کورٹ کو اڑا بھی دیا جائے تو ہم یہ فیصلہ کریں گے اور ہم یہاں پہ قائم رہیں گے ججمنٹ دینے کے لیے انہوں نے کہا اگر ہمیں سڑک پہ بیٹھ کے دینی پڑی تو ہم نے کہا جی وہ بھی دیں گے یہ ساری باتیں سن کے افسوس ہوتا ہے کہ آپ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں آپ شوکت عزیز صدیقی کے حرکت دیکھیں کہ اس نے الیکشن سے دو دن پہلے رابلپنڈی بار میں جا کے اڈریس کیا اور کہا کہ جناب مجھے ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ بینچ میں فلان جج کو لگایا جائے فلان کو نہ لگایا جائے یہ خود پاناما کیس میں جو اپیل آ رہی تھی اس کیس میں یہ خود بیٹھنا چاہ رہے تھے شوکت عزیز صدیقی کو کہ یہ وفاداری میاں فیملی کے ساتھ تھی اگر چیف جسٹس نے اسناباد آئی کورڈ کے چیف جسٹس نے نہیں ان کو اس میں بٹھایا تو یہ ان کا مسئلہ تھا لیکن بار کانسل میں جا کے یہ بات کی تاکہ میاں صاحب جو کہ جیل میں ہیں ان کے لیے بوٹر کی ہمدردیاں حاصل کی جا سکیں پری پول رگنگ کی اس شادنی نے یہ بیمان آدمی کبوتر باس جس نے ان کے لاکھوں روپیہ خرچ کروا دیا کیپیٹل ڈویلمنٹ اتھارڈری کا اپنے گھر کے چھت کے اوپر کبوتر خانہ بنوانے کے لیے اور یہ امانداری کے سبق دنیا کو سکھاتے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ کاضی فائدیسا صاحب انہوں نے اپنی منی ٹریل نہیں دی اس کے علاوہ باقی سب کچھ کیا لیکن وہ ایک ہیں مگر سب ججز نے انہوں نے مل کے تو یہ ایک تیہ کروا لیا ایک فیصلہ لے لیا کہ ایپ بی آر ان کو نہیں پوچھ سکتا فیڈرل بورڈ آف ریبنیو ان کو پوچھ نہیں سکتا قصہ ان کی بیوی پہ لگا وہ بھی اس دن سے بپری پڑی ہیں اور پھر آج دن تک اس کیس کا قاضی فائدیسا کے کیس کا فائنل فیصلہ ایشو نہیں ہوا اور میں نے اتنی خیال کہ کبھی ہوگا صرف یہ ہوا شورٹ آرڈر دے دیا اور وہ جج جو کرپشن بچانے میں شامل ہوئے ساتھ جنہوں نے یہ شورٹ آرڈر دیا مجورٹی میں وہ تھے وہ بھی میرمانی ہے جسٹر سفرکار چودری کی اسی موومنٹ کی یہ کرپ پلوٹ جو جنہوں نے کے منی لانڈرنگ کو جائز قرار دیا آپ ایف ایٹی ایف میں پھسے پڑے ہیں وہ آپ کو یہ کیس دکھائیں گے ایف ایٹی ایف سے آپ کیسے باہر آسکتے ہیں وہ کہیں گے آپ کے عدالتیں اور پھر مجھے نہیں سمجھ لگی کہ یہ کس مو سے یہ حضرت ہمارے جو صدق جلانی ہیں وہاں پہ عدریہ کی آزادی کے نعرے لگاتے رہے اور تقریر انہوں نے کی کیا دنیا کو پتا نہیں ہے کہ یہ عدالتیں ہماری جو ہوں وہ ایک سو بیس میں نمبر پہ ہیں اگر آپ نے تھوڑا سا بھی سوچا ہوتا ہے کہ کس مو سے میں یہ آزادی کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ عدالتیں ہماری کیا چیز ہیں آپ انصاب دیتے ہیں طاقتور کو آپ انصاب دیتے ہیں پیسے والے کو غریب آدمی کی تو رسوائی وہاں پہ رسائی نہیں ہے وہ تو جائے نہیں سکتا وہاں پہ غریب آدمی تو وہاں پہ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے ان عدالتوں کے پاس یہ جج جن کے پاس اٹھتیس ہزار کیسے سپینڈنگ پڑے ہوئے ہیں یہ تین مہنے کی گرمیوں کی چھٹیاں منانے چلے جاتے ہیں اور آپ دیکھئے کہ اگر ججوں کی سیلیکشن کا پروسس ہم دیکھ لیں تو وہ ہسٹے جائے وہ پھنسا ہوئے ان کے ہاتھ میں جو بار کانسلز ہیں بار کانسل ان ججوں کی کرپشن جس طرح انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ دیا جس طرح بار کانسل جو ہیں وہ ججوں کی کرپشن وہ بچاتی ہیں اور جج جو ہیں وہ بار کانسلز کی بدماشی کو بچاتے ہیں وہ بدماشی ہوئی لاہور میں وکیلوں نے ایک ہاسپیلٹ پر حملہ کیا لوگ مر گئے بچارے پیشنٹس ماں مارے گئے ان کو آکسیجن گیس ڈسکنیکٹ کر دی گئی پوچھا کسی نے ان قاتلوں سے کسی نے بات کی پوچھا نہیں پوچھا اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ یہ ایک نیکسس ہے جو کہ بن چکا ہے اور آپ آپ کرپشن کو دیکھیں کہ وہ ایک زندگی کا حصہ بنا دی گئی ہے پاکستانی کدھر جائیں یونیٹ نیشن نے بھی اپنے رپٹور وہاں بھیجے ہوئے تھے جو کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے انہوں نے بھی بات کرنی تھی ڈیگو گارشیا سیان نام ہے ان کا اور انہوں نے کہا کہ ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اس کو انصاف ملے ایک انڈیپینڈنٹ عدالت سے اور اس کا حق ہے کہ عدالتیں سچائی کا ساتھ دیں اور اس بات کی گارنٹی دیں کہ ٹوٹلی خیر جانب دارانہ انصاف دیا جائے گا لیکن وہ نہیں وہا یہ وہ دکھ ہے جو کہ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سب کچھ جانتے ہو بھی دندن آ رہے ہیں کس مو سے آپ اپنی بات کرتے ہیں آزادی کی کاش کسی نے ان کو آئینہ دکھایا ہوتا کہ ایک سو بیس میں نمبر پہ جو عدالتیں ہیں ان کو ہم انڈیپینڈنٹ کہیں گے وہ لانڈیاں ہیں امیر آدمیوں کی وہ لانڈیاں ہیں پلٹیکل بگ وکس کی بڑے بڑے پولیٹیشنز کے ہاتھ میں ہیں وہ وہ بار کونسلیں ان کے ہاتھ میں ہیں بار کونسلوں کو وہ پیسے دیتے ہیں بار کونسلیں اپنی من مانیاں کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے جائج لگواتی ہیں اب یہ آپ دیکھئے کہ یہاں پہ یہاں پہ رانہ رانہ شمیم کا کیس چل رہا ہے بار کونسل نے آکے وہاں پہ اپنی کشنیں دے دی ہیں عدالت میں کہ اس کے جھوٹ کو نہ چھیڑا جائے بلکہ اس کا کیس ختم کیا جائے بار کونسل کا کیا تعلق ہے اس کیس سے لیکن بدماشی اور رانہ شمیم جس نے اتنے جھوٹ بولے صرف اس لیے کہ میاں نواشری سے اس نے وعدہ لیا ہوا تھا کہ کل کو اس کو بھی صدر بنا دیا جائے گا جس طرح کے رفیق تاروڑ کو بنایا تھا انہوں نے انتہائی افسوسناک اور پریشان کن صورتحال ہے جس ملک میں انصاف نہیں وہ ملک کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا وہ سوسائیڈی تباہ ہو جاتی ہے یہ رب العالمین کا ایک وعدہ ہے انصاف کے اوپر معاشرہ قائم ہے انصاف کے اوپر آپ کا ملک قائم رہ سکتا ہے جو بستیاں رب العالمین نے اپنے وقت میں اپنے عذاب الہی سے تباہ ایک تباہ کی ان میں خرافات تھیں اور سب سے بڑی خرافات یہی تھیں کہ انصاف ختم ہو چکا تھا تو میرے اپنے دل میں تو سوائے اس کے کہ کرتا رہوں دکھ کروں اس کے علاوہ کچھ نہیں لیکن بھر صورت میں اپنی آواز آپ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ احساس ضرور جاگے کہ یہ ہمارے لوگ جو نعرے لگا رہے ہیں ازادہ دالتے ہیں یا ازاد نہیں ہیں یہ کرپٹہ دالتے ہیں آج کے لیے اتنی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی